کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے تمہارا آرام ختم ہوتا ہے آپ کی عزت نفس کو آپ کی جذبات سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہی کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے انسان کو بہت زیادہ سمجھدار اور بہت زیادہ بیوکوف بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں کسی کی بھی نہیں سنتے تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو وہ اصلاح کے لیے کبھی درست ثابت نہیں ہوتی میں باقی لوگوں سے زیادہ ذہین نہیں ہوں میں بس اپنی مشکلات کے ساتھ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ وقت گزارتا ہوں اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھوں سے دور رکھیں نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی گصہ آئے گا خواہشات کو جنون نہ بنائیں زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے لیے نہیں ہوتا ناکامیوں کی راہ اور اکیلہ سفر آپ کو ایسی سرزمین کی طرف لے جاتا ہے جہاں کامیابی چھپی ہوتی ہے زندگی میں خرابی آپ کے اپنے دماغ میں مجود غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے پچتاوہ ایک خراب انڈے کی طرح ہے جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے درد کو محسوس نہ کر سکیں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں زندگی ایک قسم کا مسالہ ہے جو سب کو الگ الگ زہکا دیتی ہے وہ آدمی جو دوسروں کو بدنام کر کے خود کو صحیح ثابت کرتا ہے بعد میں خود بدنامی کا شکار ہوتا ہے انسان اپنی زندگی سے ایسے پیش آتا ہے جیسے بچے اپنے کھلونوں سے پہلے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر بعد میں پھینک دیتے ہیں وہ مسافر کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچتا جس کو سڑک پیکانٹے اور رکاوٹیں نہ ملی ہوں طاقت جسمانی صلایت سے نہیں آتی بلکہ یہ جنون سے پیدا ہوتی ہے مشکل راستہ مشکت ضرور دیتا ہے لیکن مشکت کے بعد آسان راستہ بھی پراہم کر دیتا ہے اگر آپ کے خواب آپ کے اندر جوش و جذبہ پیدا نہیں کرتے تو وہ آپ کے کسی کام کے نہیں مشکل وقت انسان کی حمد کا امتحان لینے آتا ہے بے مقصد انسان کی زندگی مردہ انسان کی طرح ہوتی ہے اکل مند وہی ہے جو ایک ہی غلطی بار بار نہیں کرتا اگر آپ غلط لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ بھی صحیح لوگوں سے نہیں مل پائیں گے احترام ان کا کرو جو اس کے مستحق ہیں ان کا نہیں جو اس کا مطالبہ کرتے ہیں خودگرز لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے آپ ان کے لیے کچھ بھی کریں اگلے دن انہیں یاد تک نہیں رہتا تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجہات بھی جانتے ہیں دانشور وہ ہوتا ہے جس کا دماغ خود کو دیکھ سکتا ہو انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب تالہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا اماقت اور بے عزتی کا باعث ہے دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو ماں کبھی بیٹھے نہ رہو اپنی ذات پر تنقید کا حق اس انسان کو دو جو تمہارا بھلا چاہتا ہو اگر ایک چیز کو سوچنے میں بہت وقت لگاؤ گے تو اسے کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے سچے انسان کو جھوٹے انسان کے مقابلے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں اچھی ضرور بنیں لیکن لوگوں کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا استعمال کریں یہ دنیا ہے اور یہاں آپ صرف ان لوگوں کے لئے اچھے ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اپنی زندگی کے کسی ایک دن پر بھی کبھی افسوس نہ کریں اچھے دن خوشی دیتے ہیں برے دن تجربہ دیتے ہیں بدترین سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں اور آپ کا ہر فیصلہ بہترین ہے آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے آپ کو یہ بات بھول جانی چاہیے کہ آپ کو نقصان پہنچا ہے لیکن یہ دو باتیں نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ نقصان کس کی وجہ سے پہنچا ہے اور اس میں آپ کو کیا سکھایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر یقین کریں تو آپ کو اماندار ہونا پڑے گا کبھی بھی اپنے دوستوں کو اپنے منصوبوں کے بارے میں نہ بتائیں ان پرندہ اعتبار کرنے سے پریز کریں اور جو کام آپ کر نہیں لیتے تب تک اس کا ذکر کسی سے نہ کریں اچھے انسان ضرور بنیں لیکن اس سے ثابت کرنے میں اپنا وقت زائع نہ کریں دوستی وہ وحد چیز ہے جو دنیا کو سیمٹ کی طرح جوڑے رکھے گی انسان پانی کے بھاؤ کے خلاف تیرکار ہی اس کی طاقت کا پتہ لگا سکتا ہے بے وکوف لوگوں کی طاقت کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے لوگوں کو ہر بات بتانے سے پریز کریں کیونکہ بعض لوگوں کو اس چیز کی ذرا بھی پھروا نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ خفیہ طور پر آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں کسی بات کی دلیل دینے اور تفصیل بیان کرنے کی بجائے نہیں بولنے کا ہنر پیدا کریں جب آپ خالی پیٹھوں تو خاموش رہیں اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو قبول کرنے سے نہ خبرائیں لیکن بے عزتی کبھی برداشت نہ کریں کسی کو وضاحت دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں لوگ صرف وہی سنتے ہیں جو وہ سننا پسند کرتے ہیں ایک انسان کی زندگی میں غربت آنے کی وجہ سستی اور حسد ہے ایک کتابے پڑھنے والا انسان غاز سے بھی شہد نکال سکتا ہے آپ زندگی میں آج جس مقام پر بھی ہیں ان لوگوں کی قدر کریں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے کسی کی دشمنی اور دھوکہ دعی کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ آپ اس سے بھول جائیں اور آگے بڑھیں یہ آپ کے ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے بہتر ہے موسیقی